اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالیہ دنوں میں پاکستان میں ایک بین الاقوامی ایشوٹ ہے جا رہا ہے جس میں کچھ مذہبی رہنمہ کچھ سیاسی روک اور اسی طرح کچھ صحافی حضرات اور کچھ دانشور سامنے آتے جا رہے ہیں جن کا موقف یہ کہ ہمیں بھی دیگر مالک کی طرح اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے اسرائیل ایک ریاست کے طور پر سامنے آ چکی اور ایک حقیقت اسے تسلیم کر لینا چاہیے لیکن ہمارے سامنے اسرائیل کے بہت سارے چہریں کون سے اسرائیل کو تسلیم کریں اور کون سے اسرائیل کو چھوڑ دیں اسرائیل کا پسمنظر کیا ہے اور اس پر پاکستان کا اصولی موقف کیا ہونا چاہیے آج ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا پسمنظر کیا ہے تو آج سے ایک صدی قبل اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا فلسطین جہاں اس وقت اسرائیلی ریاست قائم ہے یہاں یہودیوں کی آبادی کا ریشو ایک یا دو فیصد تھا لیکن یہاں یہودیوں کو زمین خریدنے کی اجازت نہیں تھی فلسطین میں وہاں اپنا کاروبار نہیں بڑھا سکتے تھے اپنی آبادکاری نہیں کر سکتے تھے البتہ عبادت کرنے کی اجازت تھی وہاں آ کر عبادت کر سکتے تھے اور پھر جا سکتے تھے لیکن آج سے ایک صدی قبل یہودیوں نے عالمی سطح پر ایک منصوبہ بنایا کہ پوری دنیا سے یہودی یہاں فلسطین میں آ کر آباد ہوں گے اور اسرائیل کے نام سے ایک ریاست قائم کی جائے گی اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے اس وقت چونکہ سن نیسو کی بات ہے آوائل کی بات ہے تو اس وقت مسلمانوں کی اجتماعی قوت موجود تھی خلافت عثمانیہ کا صاحبان تھا لہٰذا یہودی اس سازش میں اس منصوبے میں اس وقت فوری کامیاب نہیں ہو سکے لیکن یہودیوں نے اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے برطانیہ سے مدد حاصل کر لی اور سن انیس سو سولو میں یہودیوں اور اسی طرح برطانیہ کے درمیان ایک معاہدہ تے پایا جس کو اعلان بلفور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور برطانیہ کے وزیر داخلہ نے باقاعدہ طور پر سن انیس سو سولو میں ریاستی سطح پر یہ اعلان کر دیا کہ سلطن اتوزمہ برطانیہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن تسلیم کرتی ہے آگے چلتے ہیں تو سن انیس سو چوبیس میں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی اور فلسطین یہ خلافت عثمانیہ کے چونکہ ایک صوبہ تھا تو خلافت عثمانیہ کے علاقے تقسیم ہوئے تو فلسطین یہ برطانیہ کے پاس آگے برطانیہ کے قبضے میں آگیا پوری دنیا پر اعلان کر دیا کہ پوری دنیا سے یہودی یہاں آ کر آباد ہو سکتے ہیں تو جب پوری دنیا سے یہودی یہاں آ کر آباد ہونے لگے فلسطین کے علاقے میں اور اتنی قوت بڑھ گئی کہ اسے ایک ریاست کا درجہ دیا جا سکے تو برطانیہ نے اپنے معاہدہ پورا کرتے ہوئے اعلان بالفور کے نام سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کو پورا کرتے ہوئے سن انیس سو پینتالیس میں اقوام متحدہ میں جا کر قراردات جمع کروا دی فلسطین کے تقسیم کی اور اسی طرح اسرائیلی ریاست کے قیام کی اور سن انیس سو اٹالیس میں بقاعدہ فلسطین تقسیم ہوا اور اسی طرح اسرائیلی ریاست بقاعدہ وجود میں آگئی پاکستان بننے کے ایک سال بعد اس تقسیم کو اسی وقت عالمی سطح پر جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں انہوں نے قبول کر لیا لیکن اس وقت بھی جو مسلم ممالک تھے انہوں نے قبول نہیں کیا اور کہا کہ یہ فلسطینیوں پر اور اسی طرح بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضے کی ایک بڑی سادش ہے جسے مسلمان ممالک نے اس وقت بھی قبول نہیں کیا آگے چل کر اسرائیل مزید مضبوط ہوتا گیا طاقتور ہوتا گیا کیونکہ عالمی سطح عالمی طاقتیں اس کی پشت بنا ہی کر رہی تھی تو اسرائیل نے شام مصر اور اردن سے جنگ چھیڑ دی جس پر یہ تینوں علاقے اسرائیل کے قبضے میں آگئے اور اسرائیل نے بیت المقدس پر سی طرح شام کی گولان کی پہاڑیوں پر اور یروشولم پر قبضہ کر لیا اور یہ قبضہ آج تک اسرائیل کے پاس ہے لیکن اقوام متحدہ نے آج تک اسرائیل کے اس قبضے کو تسلیم نہیں کیا اقوام متحدہ کی آج تک یہی قراردادے چلی آ رہی ہیں کہ اسرائیل کا یہ ناجائز قبضہ ہے اور اسے سن ست ست سے پہلے والی پوزیشن پر واپس چلے جانا چاہیے یہ اقوام متحدہ کا یو ان کا سرکاری موقف ہے اس جنگ کے بعد جب اسرائیل نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا بیت المقدس اور اسی طرح یروشولم اور شام کی گولان کی پہاڑیاں یہ بہت اہم جگہ تھی جو اسرائیل کے قبضے میں چلی گئی تو اس سن ست ست کے بعد اسرائیل نے عرب مالک اور اسی طرح پوری دنیا کو ایک فارمولا پیش کیا جو مسلم مالک تو نے ایک فارمولا پیش کیا کہ اگر آپ ہمیں سن ست ست سے پہلے والی پوزیشن پر تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم بیت المقدس پر اور اسی طرح شام کی گولان کی پہاڑیاں اور ان سب علاقوں پر جو ہم نے قبضہ کیا وہ ہم خالی کر دیں گے بیت المقدس بھی واپس مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائے گا اور اسی طرح شام کی گولان کی پہاڑیاں اور جو علاقے ہم نے قبضہ کیا وہ چھوڑ دیں گے یہ فارمولا عرب مالک کو اور اسی طرح مسلم دنیا کو یہ فارمولا دیا گیا اسرائیل کی طرف سے اس فارمولا کے تحت مصر نے اور شام نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا لیکن اس وقت بھی سعودی عرب پاکستان ایران اور اسی طرح دیگر بہت سارے مسلم مالک ہیں اس وقت بھی اسرائیل کے اس قبضے کو تسلیم نہیں کیا یہ تھا اسرائیل کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پس منظر اب آگے دیکھتے ہیں کہ مسلم دنیا میں اسرائیل کے حوالے سے تین موقف سامنے آ رہے ہیں تین موقف ہیں ان میں سے پہلا موقف یہ ہے کہ اسرائیل بقاعدہ طور پر ایک ریاست کے طور پر سامنے آ چکا ہے اسرائیل ایک حقیقت بن چکا اور اسے تسلیم کر لینا چاہیے دوسرا موقف یہ ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے کسی صورت ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے یہ فلسطینیوں کے خون سے غداری ہوگی اور تیسرا موقف یہ ہے کہ سن سٹھ سٹھ سے پہلے والی پوزیشن پر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے جو یو این اقوام متحدہ کا بھی سرکاری موقف یہ ہے ان تینوں موقف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کا اس پر اصولی موقف کیا ہونا چاہیے پاکستان کا مفاد قسم ہے اگر ہم تیسرے موقف کو دیکھیں کہ اگر اسرائیل کو سٹھ سٹھ سے پہلے والی پوزیشن پر دیکھیں کہ اگر اسرائیل جو فارمولا اس نے عرب دنیا کو دیا تھا اس وقت مسلم دنیا کو دیا تھا کہ اگر آپ اسرائیل کو سن سٹھ سٹھ سے پہلے والی پوزیشن پر تسلیم کر لیتے ہیں تو اسرائیل ناجائز قبضے جو اس نے کیے ہیں وہ سے خالی کر دے گا اگر اس موقف کو بھی آج مان لیا جائے تو کیا آج دنیا میں کوئی ایسی طاقت موجود ہے کوئی ایسی تنظیم کوئی عالمی سطح پر کوئی ایسا ملک ایسی تنظیم موجود ہے جو اسرائیل کو مجبور کر سکے کہ وہ سن سٹھ سٹھ سے پہلے والی پوزیشن پر چلا جائے کیا کوئی ایسی تنظیم موجود ہے اگر موجود ہوتی تو عرب دنیا سے جو اس کا پہلے معاہدہ ہوا تھا شام نے اور مصر نے جو اسرائیل کو تسلیم کیا تھا وہ آج تک واپس کیوں نہیں گیا لہٰذا یہ تیسرا موقف کسی بھی طرح سے ہمارے مفاد میں نہیں ہے پہلا اور دوسرا موقف کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے اور تسلیم نہیں کرنا چاہیے اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کے موقف کو دیکھیں گے قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جو مسلمانوں کے سینے میں خنجر گھوپنے کا مترادیف ہے پاکستان اور مسلم دنیا اسے کسی صورت قبول نہیں کر سکتی یہ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کا کشمیر کے حوالے سے جو موقف ہے وہی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اگر ہم اسرائیل کی موجودہ پوزیشن کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کا لازمی منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم کشمیر پر انڈیا کے قبضے کو تسلیم کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسرائیل پر کوئی اور موقف رکھیں اور کشمیر کے حوالے سے کوئی اور موقف رکھیں کیونکہ کشمیر اور فلسطین دو ایسے بڑے مسئلے ہیں جن کی صورتحال تقریباً ایک جیسی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کشمیر کے حوالے سے سری نگر کے حوالے سے ہمارا موقف کوئی اور ہو اور فلسطین بیت المقدس کے حوالے سے ہمارا کوئی اور موقف ہو کیونکہ کشمیر پر بھی اقوام متحدہ کی قراردادیں بھارت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور اسی طرح فلسطین میں اقوام متحدہ کی قراردادیں اسرائیل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے دونوں بڑے مسئلے ہیں اور دونوں کی تقریباً صورتحال ایک جیسی ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے وہ دراصل ایک تیر سے دو شکار کھیل رہے ہیں اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو لازمی طور پر منطقی طور پر ہم کشمیر پر بھارت کے قبضے کو بھی تسلیم کریں گے اور اگر ہم نے لیا ہمارے ہاتھ سے کشمیر بھی نکل جائے گا اور یہ فلسطینیوں کی اس ستر سالہ اس جد و جہد آزادی کی ان کے خون سے جو انہوں نے شہاتے دی ہیں جو ان کی ماؤں نے اپنا لخت جگر قربان کیے ان کے خون سے غداری ہوگی اور اسی طرح کشمیر میں جو آج تک قربانیاں دیتے آ رہے ہیں ہمارے شہدہ شہید ہوتے آ رہے ہیں اور اسی طرح جو پاکستان کی لازوال قربانیاں ہیں کشمیر کے حوالے سے جو موقف آج تک دورائے آ رہے ہیں سب ختم ہو جائے گا اور کشمیریوں کے خون سے ہی ہماری غداری ہوگی لہٰذا کسی صورت پاکستان کا اصولی موقف یہ بنتا ہے کہ کسی صورت ہم اسرائیل کے قبضے کو اسرائیل کی اس ناجاز ریاست کو کسی صورت ہم تسلیم نہیں کر سکتے